یہ خوبصورت سی پیاری سی گڑیا ان کا نام ہے آرزو اب آپ ایک نکا نامہ دیکھ رہے ہیں جس پر میں زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ نام لکھا ہوا ہے علی ازر اور ان کی عمر میں زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ ایک ایک انیس سو ستتر یعنی کہ نائنٹین سیونٹی سیون کی ان کی پیدائش ہے ایک اور ڈاکومنٹ اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بے فارم ہے آرزو کی فیملی کا تو آرزو اور ان کی تین بہنوں کے نام اس پر منشن ہے آرزو کی ایج میں آپ کو زوم کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ دیکھ سکے اور پڑھ سکے تو لکھا ہوا ہے کہ اکتیس ساتھ دو ہزار ساتھ یہ سب کچھ زوم کر کے دکھانے کا مقصد کیا تھا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ تمام معاملہ اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آرزو اور ان کی تین بہنیں ہیں یہ کراچی کے ریلوے کالونی میں رہتے ہیں عیسائی مذہب سے ان کا تعلق ہے ان کے والد کا نام راجہ اور والدہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو ایک فیملی کی طرح یہ لوگ رہ رہتے ہیں غریبوں کی طرح گزر بسر کر رہے تھے جس طرح پاکستان کے اندر جو عیسائی مذہب ہیں ان کو چوڑوں کے علاوہ اور کوئی اس طرح کی نوکری نہیں ملتی یعنی کہ کودے اٹھانائے والے اس طرح کے صفائی کروانا ان کے ساتھ سڑک صاف کروانا اس کے علاوہ زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہوتی یہ ایک حقیقت ہے اس کو میں تصنیم کرنا ہوگا تو اسی طرح یہ لوگ گزر بسر کر رہے تھے ان کے حمسائے میں ایک شخص جن کا نام ہے علی اظہر صاحب ان کی عمر چورتالیس سال عمر ہے تو ان کی والدہ کے مطابق یہ چھوٹی جو معصوم آرزو ہے ان کی والدہ کے مطابق یہ کہتی ہے کہ یہ جو شخص ہے میری لڑکیوں پر نظر رکھتا تھا اور یہ ولی میری بیٹی جو ہے وہ سب سے خوبصورت اور سب سے معصوم تھی اتنی معصوم کہ وہ اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی اس شخص نے اس گھٹیا شخص نے یہ حرکت کی کہ ان کی والد اور والدہ یہ جو آزو ہے ان کی والد اور والدہ کسی کام سے باہر گئے تھے جب واپس آتے ہیں تو ان کی بیٹی گھر پر موجود نہیں تھی کچھ دنوں بعد پولیس والے ان کے گھر پر آتے ہیں اور ایک نکاح نامہ پکڑا کر چلے جاتے ہیں ایک حلف نامہ پکڑا کر چلے جاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے مذہب تبدیل کر کے ایک مسلمان شخص سے نکاح کر لیا جو کہ آپ کے ہمسائے میں رہتا تھا اور ان کا نام ہے علی ازہر جس کے بعد یہ عورت دربدر پھرتی ہے کافی انجی اس کے پاس جاتی ہے جس کے بعد عدالت جاتی ہے لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوتی حلف نامے میں اس لڑکی نے بتایا ہے کہ میری عمر 18 سال ہے جبکہ بے فارم میں میں نے آپ کو جو دکھایا اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2007 کی ان کی پیدائش ہے جس کے مطابق ان کی عمر 14 سال سے بھی کم بنتی ہے جبکہ اس شخص کی عمر 44 سال بنتی ہے جو اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور اس لڑکی کا نام عارضو کے بعد ان کا نام رکھا جاتا ہے عارضو فاطمہ اور انہیں اسلام قبول کر لیا ہے مجسٹریٹ کے سامنے عدالت کے سامنے لڑکی نے بیان بھی دے دیا ہے پہلی بات یہ کہ پاکستان کے قانون میں اور اسلامی شرعی قوانین میں کیا اس طرح کی اجازت ہے کہ کم عمر لڑکیاں شادی کر سکتی ہے پہلی بات یہ کہ ان کا تو آئی ڈی کارڈی نہیں بناتا یہ پتہ نہیں بالغ ہے بھی یا نہیں ہے اور اس بندے نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اب نکاح ایسی چیز ہے جس کے خلاف آپ بات کریں پھر آپ کہتے ہیں کہ سنت کے خلاف جارہے آپ حق میں بات کریں تو اس موقع پر کس قسم کا کونسا حق بنتا تھا کہ آپ اس کو نکاح کہہ سکتے ہیں کسی صورت میں تو نہیں کہوں گا آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لیکن میں کم از کم اس کو نکاح نہیں مانتا کہ چلتالیس سال کا شخص تیرہ سال کی جو عیسائی لڑکی ہے اس کو اٹھا کر لے کے جاتا ہے پھر عدالت میں اس سے نکاح کرواتا ہے اس کا مذہب چینج کرواتا ہے یہ کدھر کا نکاح کدھر کی سنت کدھر کا اسلام ہے کونسا مذہب کدھر ہمارے نبی نے اس طرح کا ہمیں درس دیا ہے کوئی آپ حدیث مجھے اٹھا کر آپ دکھا دیں گے تو شاید اس سے مجھے کلیر ہو جائے گا اور بہت سارے سننے والوں کو کلیر ہو جائے گا سوشل میڈیا پر اس معاملے پر شدید احتجاج کیا جا رہا ہے ایون کہ اس کو ہندوستان کی جانب سے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہو کہہ رہے کہ یہ نکاح نہیں ریپ یعنی کہ یہ نکاح نہیں ریپ ہے اور آپ کو نظر کیا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اٹھارہ سال کی لڑکی چورتالیس سال کا مرد اٹھارہ سال تو اس نے حلف نامیہ دکھا ہے لیکن جب اس کا آپ بے فارم دیکھتے ہیں اس پر اس لڑکی کی عمر بتائی جا رہی ہے صرف چودہ سال چودہ سال سے بھی کم عمر ہے نہ بالغ ہے نہ اس کی رضا مندی ہو سکتی ہے نہ اس کو عقل سمجھ ہے اس کے والدین کو ورگلایا گیا ہے دھوکہ دیا گیا ہے اور اگر آپ نے اتنی سنت پوری کرنی تھی اولیہ اللہ ذرہ صاحب کا کوئی انٹریو کرے یا ان سے پوچھے وہ تو کہے گا جناب میں تم مدد کی ہے میں تو سنت پر عمل کر رہا ہوں آپ ان کی باقی حرکتیں دیکھیں گے محلے والوں سے ذرا جا کر پوچھے اور پوچھا بھی ایک دو میڈیا چینلز نے اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو ٹوفیاں گولیاں ایسکرین کے بہانے ان کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے ان کو چھیڑتا ہے مختی طریقے سے حریص کرتا ہے تو یہ اس شخص کی ہے جو سنت کو جو نکاح کو اسلام کے نام کو بدنام کرتے ہیں ایسے لوگ ان لوگوں پر نظر رکھیں یہ جو کمزور طبقہ ہے نا منورٹی اب آپ دیکھ لیں فرانس کے اندر مسلمانوں کے کیا حالات ہیں کیونکہ منورٹی میں ہیں مسلمان وہاں پر یورپ کے دیگر ممالک میں جہا جہا پر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں ایونکہ ہمارے سکاف کھینچے جاتے کیونکہ ہم منورٹی میں ہوتے یہاں پر اگر ہم اس طرح کریں گے اور ہمارے ساتھ وہاں پر اس طرح کا ہوگا پھر ہم اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تو ہمیں اس چیز کو روکنا ہوگا کسی بھی طریقے سے یہ انفرمیشن میں نے آپ کو دینی تھی انفرمیشن سے زیادہ ایک خبر تھی اور دھکی اور افسوسنا خبر تھی میری نظر میں آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے